اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ویلک امید کرتا ہوں سب خیئے خیلے سوگ اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے صبح کے کتنا ہوگے ٹائم حزیز چھے ہوگے صبح کے چھے بج گئے ہیں اور سوئے نہیں ہیں رات بھر کیونکہ اگر سو جاتے تو اوٹ نہیں پاتے ہم نے جانا تھا ائرپورٹ دوست آرہا اس کو دینے جانا تھا ساڑھے چھے بجے اس کی فلائٹ ہے تو ساڑھے چھے بجے ادھر اتر جائے گا تو ہم نے جانا ہے ساڑھے چھے بجے وہاں پہ بلکہ پہنچ جائے تو ابھی ہم نکلیں چھے بجے یہاں سے ابو دبی ائرپورٹ کے لئے تو ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے چائے کا بندبس کرتے ہیں چائے پیتے پیتے جاتے ہیں لیٹ تو تھوڑا سا ہو گئے ہم پہلے سے تو چائے پیتے پیتے جائیں گے اور آپ کو بھی سادھ لے کے جائیں گے جائیں گے تو فائنلی گائز ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ابو دبی ائرپورٹ کے انبرا ابھی انتر ہوتے ہیں انتر ہوتے ہیں انتر ہوتے ہیں اپنا مہمان جوے جو فرینڈ ہے اس کو ٹک کرتے ہیں تو چلیں آپ کو ابو دبی ائرپورٹ دکھاتے ہیں اور انجوئے کریں دیکھتے رہے کافی انتظار کے بعد ہمارا بندہ جائنا پہنچ کے شکر اللہ کا کیسے گلفا ہاں تو گیس پائنلی ہم لوگ اپنا بندہ لے کے پہنچ گئے ہیں دوست کو سب سے پہلے جائنا ناشتے کرتے ہیں ابو گور لگیر تو آپ کو لے کے چلتے ہیں ناشتے کرتے ہیں پھر ناشتے کر کے پھر چلتے ہیں واپس روم کے طرح اور جا کے آرام کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور بہت لاما سویں گے انشاءاللہ پھر ناشتے کر لیا تو ابو گور فام بھائی سے تھوڑا پوچھ تاش کرتے ہیں اسلام علیکم گور فام بھائی ملکم اسلام آسف بھائی کیا آل ہے ٹھیک 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 اللہ کا شکر آپ سنو اللہ کا شکر آئی دیا فست ہے مایو آپ ماں میں فست ہے ماں کیسا مزایا ہاں اللہ کا شکر آپ بہت مزایا یہ کینگرو آپ رات کو مسلم باسے نکلے وہاں فلائر تھی میری تو اب ہی در آکے میں پہنچوں ایرپورٹ اتراؤں آگے آسف بھائی آپ ادھر آگے تھے ملکل یہ کرنے ادھر سے آپ ادھر ہوتل پہ لے کے آئے ہم نے ناشتہ کیا مجھے تو بہت اچھا لگا ہے ایسے لگا کہ جیسے اسلامباد اور پنڈی کے اندر میں گھوم ہیں ٹھیک ہے نا بہت اچھا لگا مجھے آئے تو مجھے پہلا ہی دن ہے فرس دن ہے لیکن ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا ہے مزایا مزایا ڈر لگا راستے میں جاز میں نا وہ پہلے جب اٹھے نا پہلے جڑکا لگے جو جڑکا لگا تو اس سے مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا ہے دل کو وہ جب اوپر چاڑ گیا نا پھر کچھ بھی نہیں ہوا پھر اس کے بعد پھر جب یعنگی لین کرنے پہ آیا اس لیم تھوڑا سا یعنگی دل کو کچھ اچھا کہ ہمیں تو ڈائی تین سال ہوگی ہم پاکستان نہیں ہیں ہمیں پاکستان کے حالات پاتا ہوگی پاکستان کے حالات آسے بھائی نیا پوچھیں پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہے نا پاکستان کے حالات تینک میں پاہی ہے نا اگر پانیسو کا نوڈ لے کے جاؤ نا کسی تکانوالے کے پاس آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا لیکن پانیسو اس کو دے کے آ جاؤ گا اتنا یقین ہے ٹھیک ہے نا کچھ بھی نہیں ہے وہ در تو آپ نے بلایا میں آگے ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ محل بھی اچھا لگ رہا ہے فلال ٹھیک ہے آج تو پہلے دن نفاس دین ہے تو اچھا لگ رہا ہے چلو یار اللہ کامیاب کرے میرا بھائی آپ کو مکہی ہے نا تو دیکھتے ہیں آگے لیکن پاکستان سے اچھا ہے چلو اچھا ہے پاکستان سے تو اچھا ہے پاکستان اچھی چیز ہے میں تو پاکستان اچھی جگہ ہے اپنا گاؤں تو بیسے کام کے لئے اچھی ہے اچھا یہ جگہ بلکہ قام کے لئے اچھا ہے کسی نے کچھ کمانا یا بچانا تو چلو اپنے تاگہ کوئی بچا کے لے کے جائے اچھا ہے لیکن ٹھیک ہے ماشاءاللہ جگہ تو اچھی ہے یہ اپنے تاگہ جو جتنا کمائے بچا کے لے کے جا سکتے ہیں پاکستان میں چلو اپنا گاؤں تو آپ نے ہی چاہی جیسا بھی ہے میں پایا کیا ہے جو کچھ بھی ہے وہ تو آپ نے ہی ہے لیکن اچھا ہے چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے چلو اللہ پاک کامیاب کرے تو گئی چلتے ہیں ابھی آپ لوگ اپنا جو بلو کے وہ انگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لیکن ابھی تک آپ لوگوں میں میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب پریں ویڈیو دیکھے باپنے جائے کریں تو لائک شیئر کمائے لازمی کریں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ